دوستو آج ہم آپ کو امرود کھانے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں پورا ویڈیو دھیان سے دیکھئے آج ہم امرود کے عوصدی گھنوں کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں السلام علیکم نمسکار میں لطیب قریسی آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ کارڈنگ دوستو امرود کو کاٹ کر اس پر کالا نمک ڈال کر یا چوا چوا کر کھائیں گے تو سریر میں آئرنگ تتوے کی پورتی ہوتی ہے اس کے کھانے سے کبج کی سکایت دور ہوتی ہے اگر کبھی کبج کی سمسیہ ہے تو صبح کھالی پیٹ پکا ہوا امرود کھانا کبج والوں کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتا ہے یدی کسی بچے کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو امرود کا سیون کرنا ان کے لیے فائدے مند ہوگا امرود کی پتیوں کو پیس کر اس کا پیشٹ بنا کر آنکھوں کے نیچے لگانے سے کم ہو جاتی ہے دوستو یدی کسی کے موں سے درگند آتی ہے تو امرود کی جو کومل پتیاں ہوتی ہیں ان کو یدی صبح چوائے تو ان کے موں سے درگند کھتم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دانتوں کے دردوں میں بھی امرود کافی کام آتا ہے امرود کی پتیوں کو چوانے سے جن کے دانتوں میں درد ہوتا ہے ان کے دانتوں کے درد سے ان کو راحت ملتی ہے دوستو امرود میں بیٹامین اور منرلز بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ سبھی تتو ہمارے سریر کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اس کو ہم اینرجی پھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کھاتے ہی ہم کو اینرجی ترنت مل جاتی ہے امرود میں بیٹامین بی نائن ہوتا ہے جو کہ ہمارے کوشکاؤں اور ڈی این اے کو صدارنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے امرود کھانے سے ہمارے سریر میں روک پرترودک چھمتا کی بھی بردی ہوتی ہے تو دوستو یہ تھے امرود کھانے کے فائدے جو دوست پہلی بار میرے ویڈیو پہ آئے ہیں پھلک چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آگے کے ویڈیو انہوں پر پہنچ سکیں دھنیباد نمسکرہ سلام علیکم